اسلام علیکم ناظرین بڑی ہی افسوسناک خبر ہے تکلیف دے خبر ہے کہ وہ جو پی جی سی کالج لاہور کی لڑکی کے بارے میں کل میں نے ویڈیو بنائی کہ اس کا ریپ ہوا ہے وہ آئی سیو میں داخل ہے اس کی فیملی کو حراسہ کیا جا رہا ہے کالج والے معاملے کو دمانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ کسی بڑی شخصیت کا کالج ہے آج رات کو مجھے خبر آئی کہ جناب وہ لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی موت واقعہ ہو گئی ہے لاہور میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے انصاف کہاں ملے گا انصاف کے ساتھ بھی کھلوار ہو رہا ہے یہ بہت بڑا تماشا اور یہ بات چھوٹی بات نہیں ہے جو بھی وہاں پر لڑکیاں پڑتی ہیں دوسرے کالج میں خواتین بچیاں پڑتی ہیں ان کے پیرنٹس کے اندر خوف میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں مدعی جو ہے وہ پنجاب حکومت کو بننا چاہیے کیونکہ یہ بچی کا کیس نہیں ہے یہ سینکڑوں بچیوں کا لڑکیوں کا سٹورنس کا کیس ہے یہ ایک خاندان کی عزت کا کیس ہے انہوں نے کہا کہ بچی کی آوازیں سنی ہم نے اس کو بیسمنٹ میں لجائے گیا اس کی ہم نے آوازیں سنی اور وہ دروازے لوگ کر لئے گئے اور اس کے بعد ریسکیو وان وان ٹو ٹو وہاں پر آیا ریسکیو وان وان ٹو ٹو اس دن یا اس سے آگے پیچھے کئی دن وہاں پر گئی ہی نہیں اس کے بیسمنٹ کی میں نے ویڈیوز منگوائی وہاں کوئی لوگ سی نہیں ہے اور یہ بچی اس کیمپس کی بھی نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے وہ ایڈٹ کر دیا وہ کلپ یہ تو اس کیمپس کی ہے ہی نہیں یہ کسی اور کالج کی ہے وہ کہتی میں نے کسی اور سے سنا اور میں نے وہ بات میڈیا پر کر دیا اور کہتی میں وہ بات نہیں کر رہی تھی میری ایک ٹیچر کھڑی تھی ساتھ اس نے کہا کہ اگر آپ آئی ہیں تو آپ یہ بات کریں میڈیا پر جس گارڈ پر الزام لگا اس کو پولیس نے فارن اپنی کسٹڈی میں لے لیا کیونکہ بچے ایک بات کر رہے تھے وہ اس دن چھٹی پہ چلا گیا چار پانچ دن کی اس کی چھٹی تھی اس کو سرگودہ سے گرفتار کر کے لے کے آئے میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے جو میں نے کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے وہ واقعی ان دنوں میں ہسپٹل میں داخل تھی انہوں نے سوچا کہ ان کا کوئی لنک تھا وہ بچی کہیں آئی سیو میں پڑی ان کو مل گئی اس کو انہوں نے ریپ بکٹم بنا دیا وہ بچی ریپ کی بکٹم نہیں ہے وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی بکٹم ہے وہ گھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی بکٹم ہے اور اس کی ماں نے جب مجھے کہا کہ میری پانچ بیٹی ہیں انکلوڈنگ عزا تو اس سے میری بچیوں کی اپشادیاں کیا چاہتی ہیں ایک جھوٹ کی داستان گھڑی گئی جس واقعے کا وجود سرے سے تھا ہی نہیں میں پہلے تو ہم یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم واقعے کی گہرائی تک جائیں اس کی ڈیٹیلز تک جائیں اس کی منیوٹسٹ ڈیٹیلز تک جائیں تو اس کو کچھ دن بھی لگ گئے لیکن میں نے فائنلی جو جتنے بھی لوگ تھے جن کے اوپر الزامات تھے میں نے جو انویسٹیگیشن کمیٹی تھی اس کا فائنل جو اجلاس ہے وہ میں نے ابھی خود اٹینڈ کیا ہے اور وہ میں نے چیئر کیا ہے اور میں تمام حقائق آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں بات یہ ہے کہ میں آج جس اشو کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہی ہوں جس کے لئے میں خود ٹی وی پہ آئی ہوں میڈیا پہ آئی ہوں وہ ایک بطور ماں جس کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں اس کے لئے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن میں صوبے کی چیف ایکسیکیٹیو ہوں پندرہ کروڑ عوام کی جو جان کا تحفظ ان کے مال کا تحفظ ان کی عزت کا تحفظ ان کے عبرو کا تحفظ میری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے تحت آج میں آپ سے مخاطب ہوں ایک واقعہ سرفس کیا ہماری ایڈمنیسٹریشن کو پولیس کو رپورٹ ملی کہ پنجاب کا ایک پرائیوٹ کالیج ہے جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ریپ کا واقعہ ہوا ہے اور ایڈمنیسٹریشن نے فوراں رسپونڈ کیا ایک سیکیورٹی گارٹ پہ الزام لگا کہ انہوں نے کہ وہ اس میں ملوث ہیں تو اس دن سے لے کے آج تک ہم اس ریپ وکٹم کی تلاش میں ایک بچی کا نام لیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ وہ وکٹم ہے دس تاریخ کو یہ واقعہ رپورٹ ہوا اور کہا گیا کہ دس تاریخ کو یہ واقعہ ہوا وہ بچی دو تاریخ سے ہسپتال میں داخل ہے وہ کہیں گری اس کو بہت بری طرح چوٹ لگی اور وہ آئی سی او میں داخل تھی جس کو ریپ کا وکٹم بنا دیا گیا میری اس کے جب والدہ سے رات کو بات ہوئی تو انہوں نے وہ اتنی بری حالت میں تھی صدمے کی حالت میں تھی ان کی اپنی کوئی سرجری ہوئی ہوئی تھی اور وہ بستر پہ تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے میں غریب ہوں لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے میری پانچ بیٹیاں آئیں انکلوڈنگ یہ جو بچی تھی جس کے اوپر ایک کہا کہ یہ ریپ وکٹم ہے انہوں نے کہا میری پانچ بچیاں ان کی شادیاں بھی ہونی ہیں تو یہ جنہوں نے یہ کہانی گھڑی ہے جو اس سازش کے کردار ہیں ان کو ایکسپوز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے اس ماں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی تو آج آپ مجھے اپنے آج یہ میڈیا پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ واقعہ ہوا بچوں نے ریپورٹ کیا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا پہ اس کی ایسی خبر پھیلی اور اس قسم کے الزامات لگائے گئے اور کہانیاں گھڑی گئیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا اور اس وقت سے ایک ایسا ایسی کوئی موومنٹ یا ایسا کوئی کیاوس کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب میں سٹوڈنس کو پرووک کر کے سٹوڈنس کو انسائٹ کر کے سٹوڈنس کو گملانے کی کوشش کی گئی جو بالکل مجھے اب اس نتیجے پہ میں پہنچی کہ بار بار یہ جو پروٹیسٹ کی کالز دی جاتی ہیں جلسوں کی کالز دی جاتی ہیں گھیراو جلاو انتشار کی کالز دی جاتی ہیں ان کی ناکامی کے بعد اب ایک بہت ہی کھٹیا اور بہت ہی خطرناک ترین منصوبہ انہوں نے بنایا اور انہوں نے یہ اس وقت میں ایسے وقت میں جس میں سٹیو ہونے جا رہی ہے ایسے وقت میں بہت سال کے بعد آپ نے وہ مناظر دیکھیں کہ ایک ملک کے اندر ہمارے ملک میں پاکستان میں جو غیر ملکی سربراہان ہیں وہ آ رہے ہیں کانفرنس ہو رہی ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں ایک اچھا ایمٹ پاکستان کا دنیا میں جا رہا ہے ایکانومی بہت بہتری کے سائنس شو کر رہی ہے مہنگائی کم ہو رہی ہے جو سٹاک مارکت ہے اس نے ریکارڈ توڑی ایٹی فائیو سکس تھاؤزن پر سٹاک مارکت چلے گئی پاکستان کے سیونٹی 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 میرز میں یہ مثال نہیں ملتی تو یہ ایک ایسی پارٹی ہے طریقہ انصاف جس کو میں دہشتگرد جماعت کہتی ہوں اور وہ ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے جب پاکستان اوپر جا رہا ہوتا ہے وہ نیچے جا رہے ہوتے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کہانی گھڑی اور ایک سازش گھڑی جس کی ہم بلکل بوٹن تک ہم گئے ہیں ہم نے اس کے منتیس ڈیٹیلز نکالے ہیں بچوں کو استعمال کیا ہے اپنے جو ان کے پرو انکرز ہیں ان کو انکرز نہیں کہنا چاہیے جنرلیسٹ نہیں کہنا چاہیے ان کے پیڈ لوگ ہیں ان کے ٹاؤٹس ہیں ان سے انہوں نے ٹویٹس کرائیں ان سے انہوں نے ویڈاکس کرائیں ان سے انہوں نے ویڈیوز بنوائیں اور میں ایک بچی کی آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں جس کی ویوز کو جس کو بنیاد بنا کر آئی ویٹنس بنا کے پیش کیا گیا یہ وہ بچی میرے ساتھ بیٹھی اس کا نام مہنور ہے اور اس نے مجھے کہا ابھی میں نے خود آپ کے سامنے آنے سے پہلے میں نے خود اس کو انٹرویو کیا تاکہ میں دیکھ لوں ascertain کر لوں فیکٹس کے کوئی ایسی چیز وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی انہوں نے کہا کہ بچی کی آوازیں سنی ہم نے اس کو بیسمنٹ میں لجایا گیا اس کی ہم نے آوازیں سنی اور وہ دروازے لگ کر لیے گئے اور اس کے بعد ریسکیو وان وان ٹو ٹو وہاں پر آیا ریسکیو وان وان ٹو ٹو اس دن یا اس سے آگے پیچھے کئی دن وہاں پر گئی ہی نہیں اس کے بیسمنٹ کی میں نے ویڈیوز منگوائی انہوں نے ایڈیٹ کر دیا وہ کلپ یہ تو اس کیمپس کی ہے ہی نہیں یہ کسی اور کالج کی ہے وہ کہتی میں نے کسی اور سے سنا اور میں نے وہ بات میڈیا پر کر دیا اور کہتی میں وہ بات نہیں کر رہی تھی میری ایک تیچر کھڑی تھی ساتھ اس نے کہا کہ اگر آپ آئی ہیں تو آپ یہ بات کریں میڈیا پر مطلب کہ جھوٹ بولیں تاکہ یہ آگ لگے اور جس بچی پر الزام لگایا گیا وہ بچی کیا نام ہے اس بچی ازا ازا دو تاریخ سے ہسپٹل میں داخل تھی دو تین ہسپٹل میں اس کے والدین اس کو لے کر گئے اور اس کے بعد وہ سپائن ہسپٹل میں بھی گئی کیونکہ جب وہ گری ہے تو اس کی کمر میں چوٹ لگی اس کی ریڑ کی ہڈی میں چوٹ لگی تھی تو وہ اس کو لے کر گئے وہ بچی جس دن یہ واقعہ ہوا ہے ریپورٹ ہوا ہے جو جھوٹا واقعہ اس کا کوئی تفصیل نہیں ہے وہ بچی اس دن وہ کالج میں کھی نہیں اور جس گارڈ پہ الزام لگا اس کو پولیس نے فارن اپنی کسٹڈی میں لے لیا کیونکہ بچے بات کر رہے تھے وہ اس دن چھٹی پہ چلا گیا چار پانچ دن کی اس کی چھٹی تھی اس کو سرگودہ سے گرفتار کر کے لے کے آئے اور انویسٹیگیشن کے لیے اس کو کسٹڈی میں لے لیا تو کہا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج ختم کر دی گئی وہ مٹا دی گئی یہ ہمارے منسٹر بیٹھے ہیں یہ بھی وہاں گئے تو انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں اس کو اس کو بھی بنیاد بنا لیا گیا تو پوری ایک ایک کڑی دوسری کڑی کی طرف جاتی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گجرات میں کل پروٹیسٹ ہوئے ہیں کچھ بچے جو ہیں ان کو لایا گیا ہے اس کے پیچھے کون ہے میں سب جانتی ہوں اور بچوں سے جب پوچھا گیا کہ بچوں کو ایشو کیا ہے اب یہ بچی آپ کے سامنے بیٹھی ہے مانور یہ خود آپ کو بتائے گی اس کو کیا کہا گیا آپ اپنا آئی کون کر لو اور اس کو اپنے آگے کر لو آب آب بات کرو جب انٹرویو والے میرے پاس آئے میں ان کو بولا کہ میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی جب کہ انٹرویو نہیں دیا تھا میں انٹرویو دی ہے میں نہیں اس معاملے میں دینا چاہتی صرف ایک منٹ کے لئے دی دیں صرف آپ کی بات ریکوڈ کر لیا ہمارے پیچھے ایک ایمپس ٹین کی ٹیچر تھی انہوں نے بولا اگر آپ پروٹیسٹ کے لئے آئے ہیں تو آپ لڑے بھی تو بچا لیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا 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 وہ نیوز اینکر کے ساتھ کھڑی ہوگی نیوز اینکر نے ایک سکریپٹ دی کہ آپ نے ایسی ایسی بولنا ہے اور رینڈ پر بول دیا کہ سی ایم کنجاب کو آپ بولیں کہ ہمیں انصاف چاہیے ادر وائز آپ کو نہیں ملے گا آپ کو بولنا پڑے گا اپنے حق کے لئے ہم نے ان کی باتوں میں آکے میں نے بولا میرے ساتھ جو رڑکی دیش نے مجھے واقعہ بتایا سارا اس کو بولنے میں تھوڑا ایشو تھا اس کے دوبان تھوڑی سی اٹکتی تھی تو مجھے مس نے بولا کہ آپ بولو کلیر بولوگی آپ بولتا زیادہ صحیح ہو جائے گا معاملہ نا مس کے ڈر سے میں نے بول دیا کہ مس ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انکر نے بھی سارا کہ ایسے ایسے بول دیں اور جو میں نے اسے بولا کہ میں کیمپس ٹین کی سٹوڈنٹ نہیں ہوں کیمپس ٹو کی ہوں اس نے کٹ بچی اس نے اپنا بولا بھی کہ میں آئی ویٹنس ہوں اور اس کی ویڈیو اتنی ساتھ وائیل نہیں ہوئی میری ویڈیو سارا وائیل کر دی رہے آئی ویٹنس کوئی تھا ہی نہیں کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں تو بات یہ کہ کوئی تیلے کہانی گھڑی گئی الزام لگایا گیا اس کے بعد ویکٹم دھونتے رہے پھر جب وہ بچی ازہ جو تھی اس نے انکار کیا کہ میں تو بیمار ہوں میں تو کب سے پڑی میرے پاس میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے جو میں نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے وہ واقعی ان دنوں میں ہسپٹل میں داخل تھی انہوں نے سوچا کہ ان کا کوئی لنک تھا وہ بچی کہیں آئی سیو میں پڑی ان کو مل گئی اس کو انہوں نے ریپ بکٹم بنا دیا وہ بچی ریپ کی بکٹم نہیں ہے وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی بکٹم ہے وہ گھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی بکٹم ہے اور اس کی ماں نے جب مجھے کہ میری پانچ بیٹیاں میں آج اس فیملی کے لئے بھی بات کرنے آئی ہوں کہ وہ بیٹیاں بھی سب کی سانجی ہوتی ہیں مائیں بھی سب کی سانجی ہوتی ہیں بہنیں بھی سب کی سانجی ہوتی ہیں جب اس کی ماں نے رات کو مجھ سے یہ بات کی تو میں نے کہ آپ نے فکر بلکل نہیں کرنی وہ بچی میڈیا پر اس کی والدہ نہیں چاہتی وہ بچی میڈیا پر آنا چاہتی تھی لیکن اس کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا پر آئے حالان کہ اس کے والد نے اور اس کے چچا نے ویڈیو پر بیان دیا تھا کہ ہماری بچی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا خدارہ ہمیں اس چیز سے نکالا جائے تو میں والدہ نہیں چاہتی وہ بچی میڈیا پر آنا چاہتی تھی لیکن اس کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ میڈیا پر آئے تو اس کے بحاف پر میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کے اوپر چھوٹا پوری کہانی گھڑی گئی ہے بچی بلکل پاک صاف ہے اس پر پر یہ غلط الزام ات لگے اور میں تمام لوگوں کے سامنے آج یہ بات کرنا چاہتی اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر طفان اٹھایا گیا ایک بچہ تھا لڑکا ہے اس کی ویڈیو تھی جس کو 3.5 ملین ویوز ملے اور اس میں اس نے کہا کہ بچی جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا وہ بچی وفات پا گئی جھوٹ بولا اور آج جب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں آج اس کی ویڈیو آئی ہے اور وہ رہے کہ یہ غلط بات ہے یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کس نے یہ کیا آپ دیکھیں اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ سب کے شاہی اپس ساتھ کا کس رہے اس پہ بھی ہم آتے پہ نکار کہ ان کے اعتبار بھوست اسلام علیکم ناظرین بڑی ہی افسوسناک خبر ہے تکلیف دے خبر ہے کہ وہ جو پی جی سی کالیج لاہور کی لڑکی کے بارے میں کل میں نے ویڈیو بنائی کہ اس کا ریپ ہوا ہے وہ آئی سی میں داخل ہے اس کی فیملی کو ارازہ کیا جا رہے ہیں کالیج والے معاملے کو دمانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ کسی بڑی شخصیت کا کالیج ہے آج رات کو مجھے خبر آئی کہ جناب وہ لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی موت واقعہ ہو گئی ہے لاہور میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے انصاف کہاں ملے گا انصاف کے ساتھ بھی کھلوار ہو رہا ہے یہ بہت بڑا تماشا اور یہ بات چھوٹی بات نہیں ہے جو بھی وہ پر لڑکیاں پڑتی ہیں دوسرے کالیج میں خواتین بچیاں پڑتی ہیں ان کے پیرنٹس کے اندر خوف اب جو جب ان کو پتہ شد گیا کہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تو آپ کا سٹیٹمنٹ سنے آ آج پولیس کی جانب سے لاہور میں ایک بیان سامنے آیا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہے ایس پی شہر بانو صاحبہ کے ساتھ ایک بچی کے والد اور چچا کا بیان آیا ہے کہ ہماری بچی کی ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا گر گئی تھی ان کو چھوٹ لگی چیز میں ساتھ ٹھیک ہے پھر جیسا کہ ایس پی شہر بانو صاحبہ نے بتایا کہ کوئی بھی نہ تو ہسپٹل میں ایسا کیس نظر آیا کسی بھی ہسپٹل میں اور نہ کوئی ایسی بچی ملی جس کے ساتھ ایسا میٹر ہوا ہے تو جب کوئی ایسا ملی ہوا ہی نہیں ہے یہ اتنا بڑا شور اور بہلا کیوں مچایا گیا کالیج میں کیوں بچوں نے مجھے بھی ہزاروں لوگوں نے سینکڑوں بچوں 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 نے پولیس چاہتی تھی کہ جس پوری جس کے اوپر کہانی گڑی گئی وہ مددائی بنے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں مددائی جو ہے وہ پنجاب حکومت کو بننا چاہیے کیونکہ یہ بچی کا کیس نہیں ہے یہ سینکڑوں بچیوں کا لڑکیوں کا سٹورنس کا کیس ہے یہ ایک خاندان کی عزت کا کیس ہے اور یہ ایسی بات ہے جس میں سوشل میڈیا پر آپ کوئی بھی چنگاری لگا دے آنگ بھڑتنے میں دیر نہیں لگتی اس لئے میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب حکومت کو اس کا مددی ہونا چاہیے اور جو جو involved ہے FIA کو application دے دی گئی ہے